ایک اور عجیب ایمان ایمان افروز حدیث لائے ہیں صحابہ اکرام کا قول لائے ہیں ایک قسرتی بیان کی یہ ایک پیمانہ بیان کیا ہے ایک تھرمومیٹر بیان کیا ہے یا لیکٹومیٹر کہیے بیان کیا ہے وہ دودھ ملاوٹ والا ہے یا پانی یا خالص ہے اس کے لیے لیکٹومیٹر ڈالتے تھے اور اب بھی ڈالتے ہیں کہ کتنا ڈوبتا ہے لیکٹومیٹر اس سے پتہ جاتا ہے کتنا پانی ملایا کتنا کم ہے میں جب پنجاب جنورسٹی میں پڑھاتا تھا لیکٹرر تھا آوائل دور کی بات ہے بگننگ میں تو ایک بابا جی دودھ لاتے تھے ہمارے لیے جیونہانہ ایک گاؤں تھا جیونہانہ ایک پنڈ تھا گاؤں نیو کیمپس پنجاب جنورسٹی کے قریب وہاں سے دودھ لاتے تھے ہمیں دیتے تھے وہ زیادہ مہنگا باقی ایک گھر والے کو ہم سے کافی کم قیمت پر دیتے تھے تیسرے گھر والے کو اور کم قیمت پر دیتے تھے میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھا کہ آپ دودھ آپ لاتے ہیں اور تین مختلف قیمتوں پر دیتے ہیں مجھے اب قیمت یاد نہیں رہی میں بھول گیا آپ یوں سمجھ لیں کہ مثلا ہمیں دس روپے کلو دیتے تھے میں ایسے آپ کو بات سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں مگر ایک چلو آپ یاد نہیں رہا مجھے مثلا ہمیں دس روپے دیتے تھے یا چلو پانچ روپے کلو دیتے ہوں گے سات دوسرے گھر والی جو انہوں نے بتایا اب ہمیں تو تین روپے ساڑھے تین یا چار روپے دیتے تیسرے گھر والے کو تین روپے دیتے تو میں نے گوچھا بابا جی تین قیمتیں دودھ کی تو کہنے لگی وہ جو تین روپے دن کو دیتا ہوں ان میں آدھا دودھ آدھا پانی ہوتا ہے آدھا آدھا ہے چار روپے والے میں ایک تہائی پانی یا دو تہائی دودھ ہے آپ نے کہا خالص دودھ چاہیے تو آپ کی برقیمتی زیادہ ہے تو پرانے وقتوں کے لوگ تھے آج تو یہ بھی کوئی نہیں بتاتا آج دو تہائی پانی اور ایک تہائی دودھ ہو تو کہے گا سارا ہی دودھ ہے آج تو ایمان ایسا بنا دیا ہے سارا ملاوٹ والا ایمان تو لیکٹو میٹر بتاتا ہوں پیمانہ امام ترمزی نے بیان کیا صحابہ اکرام سے یاد رکھ لیجئے حدیث نمبر سین تیس سو سترہ یہ تاہر القادری کا بیان کیا ہوا پیمانہ نہیں ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں کوئی اپنے پیمانے بناتا پھر ہوں اور لوگوں کو سناتا پھر ہوں نہیں صحابہ اکرام کے پیمانے بتا رہا ہوں یہ جامع ترمزی آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر سین تیس سو سترہ دورا رہا ہوں دوبارہ امام ترمزی نے روایت کی حضرت قطعبہ سے انہوں نے جعفر بن سلیمان سے انبی حارون انبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں امام ترمزی نے تخریج کی اور حدیث کون بیان کر رہے ہیں راوی کون ہے کول ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر سے حابی وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ہمارے دور میں ہم اگر منافقوں کو پہچاننا چاہتے کہ منافق کون ہے تو جس کے دل میں علی شیرِ خدا کا بغز دیکھتے ہم سمجھ لیتے یہ منافق ہے بغزِ علی منافق کی پہچان تھی اور حبِ علی مومن کی پہچان تھی ابو سعید خدری بتاتے ہیں یہ صحابہ کرام کا پہمانہ تھا اب جب فرمایا کُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ ہم سب صحابہ سب صحابہ کا پہمانہ تھا استثناء نہیں کر رہے یہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ پہمانہ تھا یہ فاروق عاظم کا بھی تھا عثمانِ غنی کا بھی تھا عبداللہ ابن مسعود کا بھی تھا عبداللہ ابن عمر کا بھی تھا عبداللہ ابن عباس کا بھی تھا معاذ ابن جبل کا بھی تھا کُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ ہم حضور کے صحابہ ہمارے دور میں منافق کی پہچان کا پہمانہ یہ تھا کہ علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ مرور آ جاتا جس کی طبیعت میں قبض ہو جاتی جس کے چہرے پر خوشکی آ جاتی اور جس کے چہرے پر ایک یبوست آ جاتی اور مرونک فرحت مسرک نہ آتی اور مچل نہ اٹھتا ہم سمجھتے اس کے دل میں بغض علی ہے اور جس کے دل میں بغض علی کا اشارہ ملتا ہم جانتے یہ منافق ہے اسی پہمانے کو مسلمانوں آج بھی قائم کر لو صحابہ اکرام کا پہمانہ اور دوسری حدیث ہے صحابہ کہتے نارف المومنین بحب ملیہ اور مومنوں کو ہم حب علی کے ساتھ پہچانتے ہیں امام ترمزی نے پہلی بغض والی لات حدیث روایت کی اور اس حدیث کو پھر امام ترمزی نے کہا کہ یہ حدیث حضرت آمش کے طریق سے بھی روایت ہے آن نبی صالح آن نبی سعید جس کی دوسری سند بھی دی ہے اگر ایک سند کو کوئی غریب کہے تو فرمایا دوسری سند بھی ہے تو اس سے اس کی غربت نہیں رہتی آپ سمجھ گئے بات کو علماء کے لیے تو اس کی سند دوسری بھی ہے امام ترمزی نے بیان کی اس کے بعد آگے امام ترمزی نے ایک اور باپ قائم